اسلام علیکم ایوی ون کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں خوش انشاد آباد ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی یہ دکھا چکی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے تو یہ ایک ڈرس بنایا تھا اے لائن ڈرس دو سے تین سال کے بچے کا اور اس کے اوپر پھر کیونکہ یہ سلیولس تھا تو اس کے لیے بازو چاہیے ہوتے ہیں زیادہ سردی کے لیے تو میں نے اس کی شرک بنائی اوپر سے کوٹیک تھی جو کہ ایسے اس کے اوپر سے ایسے پہنی جائے گی ٹھیک اور اب باقی تھا ہیٹ اب اس کے ساتھ کا میں نے میچنگ ہیٹ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک دیکھ لیں یہاں یہاں سلائی ہوئی ہے ذرا بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں نے کیبل کو جہاں سے شروع کے ویسے ہی یہ بہت آسان ہے یہ اس کو بناتے ہوئے میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے جو میں اس کے بعد اپلوڈ کروں گی یہ پورا سیٹ ہو گیا امید ہے کہ آپ اس کو لائک کرو گے اگر یہ لائک ہوا ہے تو اس کو لائک کا بٹن دبا دیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے میرے پروجیکٹ کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ تو دو سے تین سال کا تھا اب میں تین سے چار یا چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے فروک انشاءاللہ بناوں گی کور کروں گی بھول اس میں بہت تھوڑی لگیا اس پورے سیٹ میں یہ لانگ ڈریس پلس شرگ یہ جو شالسی اور ہیٹ اس کو میں فور میں نے فور ہنڈرڈ گرام لی تھی تو اتنی سی بچی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ تری سیونڈی تری ایٹی گرام تک ہی لگیا اگر آپ نے یہ پورا سیٹ بنانا ہے تو آپ آپ کو یہ فور ہنڈرڈ گرام لینی پڑے گی کیونکہ تھوڑی سی ایکسٹر ہی اچھی ہوتی ہے سمٹیم بھول میں بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے نا تو بنائی میں بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے تو بیٹر ہے کہ تھوڑی سی زیادہ ہی لے لیں کیونکہ اگر کم پڑھ جائے پار مل لینے جاؤ سمٹیم کلر نہیں ملتا تو پریشانی ہو جاتی ہے تو اس طرح میں اندازہ لے لیتی ہوں تھوڑی بہت بچ بھی جائے تو ٹھیک ہے وہ کسی اور کام آ جاتی ہے جیسے میرے پاس یہ وائٹ بچی ہوئی تھی تو اس کو لائننگ دینے میں کام آ گئی اگر آپ ریگولر نیٹر ہو تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا وہ بھول کو جوڑ جوڑ کے کچھ بھی بنا سکتے ہو اب اتنی بھول بچ گئی ہے تو چلے میں اس کے بعد اس کو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس کر کے کہ آپ کو یہ ٹوپک ہیٹ کیسے لگا اس میں میں نہیں بتایا تو لوگوں نے میرے سے سلائیوں کا پوچھنا شروع کر دینا یہ فور ایم ایم کی سلائی میں یوز کرتی ہوں یوکے سائز ایٹ ہوتا ہے اور اس میں جو کروشیا یوز ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے وہ 3.5 ایم ایم کا ہے تو یہ بس میں ایک انفرمیشن رہا گی تھی بتانے کے لیے اگر آپ ہیٹ only بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو less than میرے خال میں 50 گرام آپ کو بھول چاہیے تو بس آپ اسی طرح میں انداز نہیں بتا سکتی ہوں تو چلے جی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے کیبل سکھنا پڑے گی اگر تو آپ لوگوں نے میرے پہلے دو پروجیکٹ دیکھ لی ہیں تو آپ کو کیبل بنانا آگی ہوگی لیکن وہ میرے ویورڈ جو کہ ابھی فرس ٹارمیسٹ کیپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ سے کیبل سکھاتی ہوں یہ میں نے اس کے لیے 14 چودہ سٹیچز لینے ہیں چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ 14 میں نے لے لیے ایک دوبارہ کون کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اب میں تین سلائیاں تو پہلی میں سلائی الٹی پل ڈالوں گی ایسے یہ پوری میں نے الٹی سلائی بنا لی پھر میں اس دفعہ اس کو بنا لیتی ہوں وہ کے انڈ ہے اس کے لیے میں پوری سلائی یہ سیدھی بناوں گی اور آخری والا میں سٹیچ دھگا آگے کر کے یہ الٹا بنا لوں گی پھر تیسرا میں پھر یہاں الٹا بناوں گی اور یہ اینڈ والا دھگا پیچھے کر کے ہمیں سیدھا بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں میں پہلی دفعہ کیبل کو بنانے لگتی ہوں کیبل بارہ سٹیچز پہ بننی ہے یہ پہلے والے میرے تو ایسے اٹھا لوں گی یہ چھے سٹیچز پہ چھے سٹیچز میں نے لیے ان چھے کو جو یہ پہلے تین سٹیچز ہیں ان کو میں نے بیک سے اس طرح بیک سے تین کو اس میں شفٹ کرنا ہے اور یہ والے پھر میں نے جو نیچے گرا دیا تھے اس کو سلولی سے اٹھا کے ادھر ادھر شفٹ کر دینا ہے اس طرح یہ کروس سا سٹیچز کا ہو جائے گا تین اس طرف چلے جائیں گے تین اس طرف آ جائیں گے اور کے بعد ان تین سب چھے کو میں سیدھا بنا لوں گی ٹھیک اب نیکس جو سکس ہیں ان میں میں تین اور تین ایسے شفٹ کیے اب میں فرنٹ سے تین پک کروں گی یہ فرنٹ سے پہلے ان تین کو پک کروں گی یہ میں اس کو ان کے لیو کر کے اور پھر میں اس کے سلائی کے اندر ایسے دوبارہ واپس لے آؤں گی اب میں چھے کو دوبارہ اگین نٹ کر لوں گی تو یہ ایک دفعہ میری کیبل کا کروس ہو گیا اب اگلی پانچ سلائیاں میں نے اُلٹی سیدھی اُلٹی سیدھی ایک اُلٹی پانچ سلائیاں میں نے اس طرح ڈالنے کے بعد بارہ پھر میری کیبل ٹویسٹ ہوگی اوکے کروس ہوگی اب یہ یہ میں پوری سلائی اُلٹی بنا لیتی میری ساری اُلٹی ہوگی اور یہ اینڈ والا سٹک میں نے دھاگا ادھر کر کے یہ سیدھا بنا لوں گی اب میں نے چار سلائیاں سیدھی اُلٹی سیدھی اُلٹی چار سلائیاں اسی طرح بنا کے تو پھر دوبارہ کیبل کو ہم کروس کریں گے میں نے چار سلائیاں اب بنا لیتی اب پھر ہم نے کیبل بنانا ہے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے میں پھلے ویسے اُٹھا لوں گی ان کو اور ان کو ایسے ادھر ڈال بیک سے پھلے میں نے یہ پھلے تین جو ہمیں یہ بیک سے اُٹھانے ہیں اِتھرہ اُٹھانے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں تو اب پھلوں تین کو سن اس کو لیپ کر نکال لیں نیڈل سے اور یہ اُٹھانے کے بعد اس کو دوبارہ اگین کرنے کے بعد ایسے کروس ہو جائے گا اور یہ چھے پھر ہم نے ایسے ہی نیٹ کر لینے ایسے اب اگلے سکس کو پھر ہم نے اسی طرح یہ میں فرنٹ سے تین کروں گی اور پھر پیک سے کروں گی ایسے ہی اگر آپ کی یہ تو ہوگے سیکنڈ ٹائم میرا کروس ہوگی اب پھر مجھے اسی طرح پھر چھٹی سلائی کے سٹارٹ پہ دبارہ اسی طرح مجھے کیبل کروس کرنی ہے یہ میں پانچویں سلائی بنا رہی ہوں اب جب میں چھٹی سلائی کے سٹارٹ میں آنگی تو پھر کیبل برائن کرنے کے بعد یہ اینڈ والا سٹچ میں ایسے اٹھا لیتی ہوں اس کا یہ ہے کہ جب آپ واپس ایسے کرتے ہو تو یہ دیکھو یہ ہر ایک اینڈ پہ یہ ایک ڈوٹ سا بڑھ رہا ہے یہاں سے مجھے سٹچ سٹھانے میں آسانی ہوگی اب پھر یہاں سے جب آپ ایسے بنا لیتے ہو تو اس کو ویسے ہی جب اٹھاتے ہو اور ایسے کرتے ہو تو یہ دیکھو ایک ڈوٹ سا بنے گا اس کو آسانی ہوگی اس لیے میں ایسے کر رہی ہوں اب پھر مجھے ایسے ہی کیبل بنانی ہے پہلے تین کو میں لیپ کرنے کے بعد ان کو ایدھر شفٹ کروں گی اور پھر واپس میں ان کو اٹھا کے بنا لوں گی اور یہ تھرڈ ٹائم میری کیبل ٹویسٹ ہوگی بس اسی طرح آپ اس کو بناتے چلے جائیں جی میں چھے کی چھے بناؤں گی اور نیکسٹ پھر میں ان کو چھے کو پھر ایسے دیں یہ پہلے مجھے ایسے کر بنا ہوں اٹھانے ہے فرس سے اور پھر تین بیک سے اٹھا کے ایدھر لی آنے اینڈ والا میں ایسے کر کے بنا ہوں گی ٹی یہ دیکھیں ٹری ٹائم اسی طرح پہ بل کیبل کو بناتے چلے جائیں جیسے کہ یہ میں نے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے اتنی لمبی اس کو بنا لیا ہے اتنا اور ایکچلی جو دو سے تین سال کے بچے یا تین سے چار سال کے بچے میں جو ہیٹ آتا ہے اس کی وہ کہتے کہ اب ٹونٹی انچ تک اس کا یہ ہونا چاہیے یہ یہاں سے اگر میں اس کو کرتی ہوں یہ کافی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے تو وہ ٹونٹی انچ یہ دیکھیں یہ ٹونٹی سوری ایسے کرنے کے بعد اس کو جب میں ایسے کرتی ہوں تو یہ ٹونٹی انچ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیبل کتنے ٹائم بنی ہے لیکن ٹونٹی انچ آپ نے بنانا ہے ہو سکتا ہے آپ کی بھول پتلی ہو آپ کی کیبل زیادہ بنے آپ نے ٹونٹی انچ تک اس کو بنانا ہے میری کتنی بنی ہے کیبل کتنے ٹائم بنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس چھبیس ٹائم بننے کے بعد میں نے دو تین سلائیوں کے بعد اس کو بند کر دیا ہوگا ٹھیک ہے یہ میرا پورا ایک ہیڈ کے ایڈرگیڈ ایک جو بچے کا ہیڈ ہوتا ہے یہ اناف ہوگا اوکی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس سائٹ سے ٹوپی بنیں گی اس سائٹ سے میں سامنے فریز بناؤں گی اب یہاں سے مجھے سٹچ اٹھانا شروع کر دینی ہے اب غور سے دیکھے گا کہ میں سٹچ کیسے اٹھاؤں گی پہلا سٹچ تو میں نے ویسے ہی اٹھا لینا اس کو ایسے ہی بنا لینا ٹھیک اب یہ جو نیکسٹ ہے یہ نیکسٹ جو ہے ٹھیک یہ تو ایسے ہی تھا نیکسٹ میں میں نے یہ نیکسٹ ہے نیکسٹ کو میں ایسے بناوں گی ٹھیک دھگا ایسے ایک دفعہ کرنے کے بعد واپس وہیں سے میں ایک اور بنا لوں گی یعنی کہ مجھے ایک کے یہاں تین بنانے ہیں یہاں ایک ڈوٹ ہے وہاں سے مجھے تین سٹچز کو اٹھانا ہے ٹھیک تاکہ تب ہی فریل بنیں گی پھر یہ نیکسٹ جو ہے یہ دیکھیں نیکسٹ ڈوٹ جو ہے اس میں سے پھر میں ایک بناوں گی ٹھیک دھگا آگے کروں گی اور پھر میں وہیں سے ایک اور سٹچ اٹھا لوں گی تو یہ ایک ڈوٹ کے تین تین میں سٹچ بنا رہی ہوں پھر یہ اس کو میں یہ بناوں گی دھگا میں ایسے اوور کرنے کے بعد واپس اس صرف سے ایک اور اٹھا لوں گی یہ ایسے اٹھا لوں گی ایسے اٹھا لوں گی اور ایسے پھر میں بناوں گی اسی طرح یہ میں پوری یہ سارا میں اسی طرح اس کی سٹچ اٹھا لوں گی اٹھانے کے بعد ابھی نیکسٹ میں آ جاتے ہیں سارے اسی طرح اس کی سٹچ اٹھا لیں جی یہ دیکھیں میں سارے ایک کے تین تین ایسے بنات میں آتے انڈ پہ آل موسٹ آگی ہوں یہ بنایا پھر دھگا ایسے کیا اب بگلا ڈوڑ پھر یہ لاسٹ ہے اس کو بناوں گی دھگا آکے کروں گی اور یہ اب میں نے اگلی پوری سلائی ایک سیدھا اور ایک اُلٹا بنانا ہے یہ ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا اسی طرح بھی پوری سلائی بنا لیں پوری آپ اسی طرح یہ پوری رو کمپلیٹ کریں میں نے پوری اس طرح یہ سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے پہلی سلائی تو اپنی آسانی کے لیے سہولت کے لیے اب جیسا کہ آپ کے پتہ جو میں یوزلی بارڈر یوز بناتی ہوں وہ ایسے یہ میں نے بیک سے جو ہوتی ہوں وہ پیچھے سے اٹھاتی اس طرح ایک سٹچ میں ٹویسٹ آ جاتا ہے اور وہ نیٹ لگتا ہے اور سیدھا بھی میں پیچھے سے اٹھاؤں گی دھاگا آگے یہ بیک سے اسی طرح میں کوشش کروں گی کہ ڈیڑک انچ تک کا یہ میرا بارڈر بن جائے اور فریل سی بن جائے اسی طرح یہ ایسے ڈیڑک انچ تک ڈیڑک انچ تک بناتی ہوں تو پھر ہم ادھر سے ٹوپی کو بنانا شروع کریں یہ دیکھیں میں نے اتنا بارڈر بنا کے تو سیمپل اس کو بند کر لیا ہے بارڈر کتنا ہو چکا ہے یہاں سے میں نے سٹچ اٹھائے تھے آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں یہ دو انچ سے کم ہے ڈیڑھ انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا کم زیادہ ہو جائے اس سے لمبا ہو جائے چھوٹا ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا اب آپ نے یہ تو ہوگی اس سائٹ اب یہ ایسے فریل بنے گی اچھی سی ہیٹ بنے گا اب ہم نے اس سائٹ سے سٹچ اٹھانے ہیں جو کہ یہ باقی ٹوپی کے لئے ہیں ٹوپی کے لئے وہ یوزلی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جو دو سے ہر ایک ایج کا تو انہوں نے بتایا نہیں ہوتا انہوں نے انڈر ٹو یئر کے بچوں کا ہیڈ بتایا ہوتا ہے موسیلی گوگل کرو یا پھر وہ ٹین اس میں کہتے ہیں ٹولڈر کا بتا دیتے ہیں اس طرح یہ انہوں نے کہا تھا ٹونٹی سے ٹونٹی ٹو انچ تک ہو تو میں نے کوشش کی ہے یہ ٹونٹی رہے کیونکہ ٹونٹی ٹو تک وہ ہو جاتا ہے ذرا پانچ سے چھ سال کا بچہ ٹونٹی ون تک ایسے تھوڑا سا میں نے ٹونٹی تک رکھا ہے کیونکہ اس میں فلیکسیبیلٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک اب ہم نے یہاں سے میں نے سٹچ اٹھانا شروع کرنے ہیں اور آئیڈلی نائنٹی کے پاس سٹچ ہوں تو وہ ٹھیک بنتے ہیں نووے نائنٹی نائنٹی سے ایک دو کم ہو جائیں یا ایک سو زیادہ ہو جائیں چلیں اب ہم اٹھاتے ہیں اگر میں ہر ایک ڈاٹ پہ اٹھاؤں گی نا تو یہ لیس بان رہے ہیں یہ پورے سٹچ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا حال میں نے یہ نکالا ہے ہر اینڈ سے ایک سٹچ اٹھایا یہ دو اگر میں ہر ڈاٹ میں سے ایسے سٹچ بناوں گی تین چار چار اور یہ پانچ ہر یہ جو ڈاٹ آ رہا تھا نا یہ ہر ڈاٹ ایسے سائٹ پہ اس میں میں پانچ بنانے کے بعد ایک ان ڈاٹ ڈاٹ کے میڈل سے بنا لوں گی اس لیے یہ میں نے کاؤنٹ کیے ہیں اگر میں یہ سارے ہر ڈاٹ میں اسے اٹھاتی ہوں تو اوپر سے تنگ ہو رہا ہے سٹچ کام اٹھائی جانے دیں ایسے میں بنا لیتی ہوں یہ میرے چھے ہو گئے پھر میں ہر ڈاٹ کے بعد ایک ہر پانچ کے بعد ایک یہ میرا دو دو یہاں ادھر سے تین اور یہ چار اور یہ پانچ پانچ کے بعد میں میں ان کے بٹوین ایک ایک اٹھا لوں گی ایک زیادہ بنا لوں گی ٹھیک نا اب پھر میں پانچ کاؤنٹ کروں گی ایک اور یہ دو 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 چار اور یہ پانچ 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 کے بعد پھر ان کے between میں ایک بنا لیتی ہوں پھر اگلا ڈوٹ یہ ہے اسی طرح میں end تک اس کو پانچ کے بعد ان دونوں کے between ایک extra ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ ہو گئے ہونے کے بعد اس ڈوٹ اور اس کے between میں ایک extra یہاں سے اٹھا لیتی ہوں پھر میں یہ ڈوٹ بنا اس طرح آپ end تک سارے سارے بناتے جائے پھر دیکھتے کتنے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں اٹھاتے اٹھاتے یہاں تاکا گئیوں پھر میں دوبارہ پانچ کے بعد ایک ڈوٹ ایک ڈوٹ دو تین دو 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 چار ڈوٹ پانچ پانچ کے بعد پھر میں ایک بناؤں گی اور پھر میں ڈوٹ ایک سوری اہو ایسے بناتی ایک ایسے اٹھاؤں گا چاری ڈوٹ کے اندر سے ہو میڈل سے لو نا تو گیپ آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ یہاں نا اتنا نیٹ نہیں لگنا پھر ایسے نا اگر میڈل سے اٹھاؤں گے نا یہ دیکھو ایسے اٹھائی جا رہے ہیں تو کوئی گیپ نہیں آرہا اگر ان کے بیٹوین سے اٹھاؤں گی نا تو ایسے گیپ آگا وہ نیٹ نہیں لگے گا ایسے اس لیے کوشش کریں جو جو ڈوٹ بنے ہیں نا ان کے اوپر اوپر سے آپ اٹھاؤں اس سے پھریں نا نیٹ لگتی ہے چیز وہی خوب سا لگتی ہے جو نیٹ بنی ہو ایسے یہ آخری پانچ ہیں یہ ان کو میں اب ایسے ہی اگر میری سوئی کی جو یہ بھی گسکے نا نہیں ہوں میجھے نیٹل لینی یہ بھی میرا موٹا ہو چکا ہے تھوڑا سا اتنا میں نے اس کو یوز کیا اب میں نئی نیٹل بائی کرتی ہوں اور یہ اینڈ والا ایک میں اٹھا لوں گی ایسے ایسے اٹھالے دیں ٹھیک اب چلے کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے ہو گئے ہیں اب میں نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئی چوہی پچیس چھبیس تائیس ٹھائیس سنتیس تیس تیس کتی بتی تی تی چونتی پینتیس چھتیس سنتی اٹھتی انتالیس چالیس چالیس اسی اسی ہو گئے اکاسی بیاسی ترہاسی چھرہاسی پچاسی چھہاسی ستاسی ٹھاسی ننوے نوے اکنوے بانوے ترنوے یہ نائنٹی تھری ہے بلکل ٹھیک ہوں گے نوے نکترنوے یا نوے سے کات کام ہو یہ ٹھیک ہوگا اب ہم نے اگلی سلائی ساری صرف اُلٹی بنا لینی ہے یہ میں یہاں سے ابھی تو اس دفعہ تو میں پہلا سٹچ بھی بنا لیتی میں ساری سلائی پرل بنک کرتے چلے جاؤں گی ایسے یہ پوری آپ سلائی اس طرح بنا لیں یہ دیکھیں میں نے پوری سلائی بنا لی ہے اب اگلی سلائی سے ہم نے پیٹر بنانا شروع کر دینا ہے پیٹرن کے لیے یہ والا سٹچ میں ایسے اٹھا لیتی ہوں سائیڈ والا پھر میں نے ایک اُلٹا بناوں گی اور ایسے اس کو ایسے پک کر لوں گی ایک اُلٹا بناوں گی ایک بلکل میں ایسے پک کر لوں گی ایک پرل کروں گی ایک ایسے ہی پک کر لوں گی اسی طرح آپ نے یہ پوری سلائی اسی طرح برانی ہے بہت آسان پیٹرن ہے یہ ایسے بناوں گی اس کو ایسے پک کر لوں گی ایسے کروں گی اس کو ایسے پک کر لوں گی ایسے بناوں گی اس کو ایسی طرح آپ یہ پوری رو کمپلیٹ کر لیں ایسے پک کروں گی ایسے پک کروں گی ایسے پک کروں گی جو میں نے اسی طرح ایسے پک کر لیا تھا اس کو میں سیدھا بناوں گی اور جو دوسرا سٹچ کو میں اُلٹا جو میں نے بنایا تھا وہ میں اُلٹا بناوں گی یہ میں نے بنایا تھا یہ میں اُلٹا بناوں گی اور یہ والا میں نے ایسے پک کر لیا تھا بغیر بنایا ہوئے یہ دیکھیں یہ بغیر بنایا ہوئے نا اس کو میں دھاگہ پیچھے کر کے سیدھا بناوں گی دھاگہ آگے الٹا پھر دھاگہ پیچھے ایسے ہی پک ہوا ہوا ہے یہ سیدھا یہ جو میں نے بنایا تھا اس کو میں الٹا بناوں گی دھاگہ پیچھے سیدھا بس یہ دو اسلائیوں پر ڈیزائن ہے اور اسی طرح اس کو آپ نے پورے کو کمپلیٹ کر لینا ہے یعنی کہ جو میں نے ویسے ہی پک کر لیے تھے وہ آپ نے اس سائٹ سے سیدھا بنانی ہے اور جو میں نے بنایا تھا وہ یہاں الٹا بنے گا یہ اب ان دو سلائیوں پر ڈالنا تھا اب چار سلائیاں میں نے سیدھی اوٹی سیدھی اوٹی بنانی ہے اب پہلی دو سلائیاں تو میں یہ وائٹ کے ساتھ بناوں گی اور اگلی دو سلائیاں پھر یہ اورنج ہی ہوں گی میں یہاں سے وائٹ کلر کے دھاگے کو ایڈ کر کے دو سلائی میں ایک سیدھی اور ایک الٹی یہ وائٹ کے ساتھ بناوں گی یہ سیدھا ایسے پوری سلائی سیدھی یہ سارے ایسے سیدھی بنا کے اور یہ پھر الٹی بنا کے آ جائیں یہ دیکھیں میں نے دو سلائی بنا لی ہیں اب میں اگلی دو سلائی یہ اورنج کی اگین بناوں گی اس کے بعد پھر پیٹر رپیٹ ہوگا اب میں یہ اورنج کلر سے پھر دو سلائی بناتی ہوں ایک سیدھی اور ایک الٹی اسی طرح یہ پوری سیدھی بنا کے پھر میں اوٹی بناتی ہوں میں نے دو سلائیاں سیدھی اور اوٹی اس کی بنا لی ہے اب میں نے یہ والا والا وائٹ والا دھاگا جو ہے نا آپ کوشش کریں اس کو ساتھ لے کے چلے تاکہ جب ہم دوبارہ وائٹ کی سلائی ڈالیں تو یہ لانگ جمپ نہ ہو اس کا اس کو اب ایسے کلی ایک تبہ باس ایسے اس کو بال دے لیں ایسے اب پھر مجھے یہاں سے پیکٹرن کو شروع کرنا ہے اس کا یہ یہ میں الٹا بناؤں گی اس کو اس طرح سکپ کرلوں گی پھر میں الٹا بناؤں گی اس کو اسی طرح سکپ کرلوں گی الٹا بناؤں گی اسی سکپ کرلوں گی اسی طرح پوری سلائی ڈالنے کے بعد واپسی پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو میں نے ایسے ہی پک کر لیا ہے وہ اس سائٹ پہ سیدھا بنے گا یہ اٹھا بنے گا سیدھا اٹھا جیسے میں نے آپ کو کرنے کے بعد پھر ہم دو سلائیاں وائٹ کی ڈالیں گے پھر دو سلائیاں یہ میری اورنج کی ہوں گی پھر پیٹن ہوگا اس طرح میں یہ ٹوپی کو اپ ٹو سکس انچ تک بناتی ہوں اب بھی یہ دو انچ ہے سکس انچ تک کے بعد ہم اس کی ٹوپی کی کٹنگ شروع کریں گے یہ دیکھیں میں نے صرف ڈو ٹائم یہ دو دو وائٹ کیے باقی سارے پھر میں اسی طرح پیٹن چار سلائیوں کے بعد دو پہ پیٹن اس طرح بناتی چلی گی یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات دفعہ یہ پیٹن رپیٹ ہو گیا اور اگر آپ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو فریل ہے نا یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں ٹوپی کو تو یہ تقریباً نیرلی نیرلی سکس کے پاس ہے ٹھیک ہے سکس انچ کے پاس ہو چکی ہے اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نائنٹی تھری ترنوے سٹچز تھے ان نائنٹی تھری میں میں نے دو چار چھے آٹھ کے بعد ایک سٹچ کو مارک کر لیا پھر ان کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ کے بعد ایک کو مارک کر لیا پھر ہر چودہ یہ بھی چودہ کے بعد یہ بھی چودہ یہ بھی چودہ اور یہ بھی چودہ 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 کے بعد جب میں نے اس کو مارک کیا اور یہاں میرے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو نو بچ کے ایک ایکسٹر ہے جو کہ ہم فرس ٹائم ہی کم کر دیں گے تو یہ اس کے برابری ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے ٹوپی کے لیے کٹنگ کرنا شروع کرنی ہے ابھی میں نے پیٹرن بنا لیا ہے اب پیٹرن کے درمیان یہ چار سلائیاں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیٹرن کو بھی ساتھ لے کر چلے اور کٹنگ بھی کرے تب ہی اچھا لگے گا میرے خیال میں اب یہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ جب میں نے بنا لیے یہ میرا میڈل کا ہے ان تین کا میں نے ایک کرنا ہے یعنی کہ ایک ادھر سے کم ہو جائے گا ایک ادھر سے کم ہو جائے گا تو میں اس کو نکال لیتی ہوں اس دو کو میں ایسے پکڑ کے ایسے کروں گی ایسے کروں گی ایسے اور اب ہم تین کو کٹھا بنا لوں گی ٹھیک ایسے اب پھر میرے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک یہاں کم ہو گیا ایک ادھر کم ہونے لگا درمیان میں اب بارہ جائیں گے اب پھر میں نے اس والے کو نکال لینا ہے ان تین کو ایک بنا لینا ہے میٹر والے کو میں ان دو کو ایسے کر کے ایسے واپس بناوں گی اور ان تین کو کٹھا بنا لوں گی یہ ایسے پھر میں نے بارہ کاؤنٹ ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اینڈ بارہ بارہ کے بعد پھر اسی طرح میں تین کو ایک بناوں گی یہ ریڈ یہاں تھا یہ دیکھیں ان کو میں اس کو نکال لوں گی اور ان دو اس کو ایسے کرنے کے بعد اس کو میٹر میں لاؤں گی اور ان تین کو کٹھا بنا لوں گی اسی طرح میں یہاں بھی تین کا ایک ایک کر کے بناتی چلی جاؤں گے یہ میں نے بنا لی ہے اب یہاں آپ کو بتا ہے نا ایک ایک سٹا تھا تو آپ یاسا کریں اس کو یہاں کو دو کا ایک کالو دونوں طرف سے برابر ہو جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک اب اُلٹی سلائی مجھے ساری اسی طرح پر یعنی کے اُلٹی کر کے بنانی ہے اُلٹی پہ مجھے کوئی بھی کم نہیں کرنا ایسے میں یہ اُلٹی بناتی چلی جاؤں گے اب پھر ہم نے اسی طرح تین کو ایک بنانا ہے اب یہاں پہلے میں بناوں گی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کے بعد لاسٹ ٹائم یہ دیکھو یہ یہاں بناتا ہے یہ میرا میڈل ہے ہم میڈل کو میں دوبارہ ایسے اس کے ساتھ کر کے اور ان کو ایک بنا لوں گی ایسے تو یہ دو میرے کم ہو گئے ایک اس ہے اب پھر میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس دس کے بعد پھر مجھے یہ کرنا ہے میں یہ ایدھے کروں گی ایسے اور یہ اور اس کو میں ایسے کروں اسی طرح میں باقی بھی سارے اسی طرح بند کر لیتی ہوں چلے اب ہم یہ میں نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیزائن کو بھی اور یہ کیسا لگتا ہے برنہ کسی اور طرح ٹرائی کر لیں گے یہ میں ایسے پک کرتی ہوں ایسے پک کرتی ہوں یہ بناتی ہوں الٹا یہ ایسے پک کرتی ہوں یہ الٹا بناتی ہوں الٹا بننا آ لیا اب یہ تین کا ہم نے ایک کرنا ہے ان تین کو ہم اسی طرح کر کے ایسے سیدھا بنا لیتے ہیں پھر دھگا کر کے میں ویسے پک کر لیتی ہوں بناتی ہوں 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 اور پھر دھگا پیچھے کر کے ان تین کو میں نے ایک کرنا ہے دو کو میں نے ایسے کیا اب دھاگا آگے کر کے اس کو ایسے پک کر لیتی ہوں بناتی ہوں ایسے پک کر لیتی ہوں ایسے ہی پک کر لیتی ہوں بناتی ہوں ایسے پک کر لوں گی یہ بناوں گی دھاگا پیچھے کر کے ان تین کو پھر ایک کر لوں گی اس طرح ساست کم بھی ہوں گے اور میڈل میں ہمارے پیٹن بھی آ جائے گا جو میرے خیال میں سادہ بنانے سے بہتر لگے گا پھر میں دھاگا آگے کیا پھر میں اسی طرح اس کو پک کروں گی بناوں گی پک کروں گی اُلٹا بناوں گی خانہ پک کروں گی ایسے ہی اُلٹا بناوں گی پک اُلٹا دھاگا پیچھے اور یہ تین کا ایک اسی طرح یہ بھی میں بنا لیتی ہوں میں اُلٹی سلائپ پہ آگے ہوں وہ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سکھایا یہ تو خیر میں بہتر کہ جو مجھے میں نے بنایا ہے اس کو مجھے ایسے نٹ کرنا ہاں اس کو مجھے نٹ کر کے بنانا ہے جو میں نے ایسے پک کر لیا اس کو میں نے ایسے پرل سیدھا بنانا ہے نٹ کرنا ہے سوری جو میں نے ایسے پک کر لیا تھا اس کو مجھے سیدھا بنانا ہے جو مجھے بنایا تھا وہ یہاں مجھے اُلٹا بنانا ہے یہ میں نے ایسے ہی پک کر لیا ہوا ہے تو یہ سیدھا آئے گا پھر یہ ایسے ہوگا پھر یہ سیدھا ہوگا سیدھا ہوگا اور یہ جو تین کا ایک ہے آرہا یہ تو ایسے ہی الٹا بنے گا اسی طرح یہ میں نے پوری سلائی کمپلیٹ کر لینی ہے اب میں پھر اگلی چار سلائیاں ڈالوں گی اور ہر فرنٹ پہ اسی طرح تین کا ایک تین کا ایک کب کے اور بند کم کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے چار سلائیاں بنا لی ہیں اور کم ہو گئے ہیں اب ان کے درمیان صرف چار چار کا ہے ایک ایک تو بہر کم ہو جائے گا ابھی دو رہ جائے گا یا تو آپ ڈیزائن نہ بنائیں اس کو ایسے ہی سیدھا بنانا شروع کر دیں یا اگر بنانا ہے تو وہ بنا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیسا بنتا ہے نہیں اچھا لگا تو سیدھا کر لیں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی تو میں ایسا کرتی ہوں اس کو الٹا بنا لیتی ہوں دھاگا پیچھے کرتی ہوں اور یہ تو میرے تین کا ایک ہو جانا ہے اب یہاں تین کو میں نے ایک کر لیا ٹھیک دھاگا کیا یہ میں نے ایسے پک کر لوں گی کروں گی اور یہ میں الٹا بناوں گی ٹھیک ایک دو میں ایک ایسے کروں گی اور الٹا بناوں گی دھاگا پیچھے کروں گی پھر ان تین کا ایک کر لوں گی تھوڑا سا بس وہ ڈیزائن جو ہے نا ہلکا سا ڈوٹ سا فیل ہو جائے گا اوپر تک ایسے لگے گا ڈیزائن والی ڈیزائن کے ساتھ ہی جا رہا ہے پھر دھگا آگے کر کے میں اس کو ایسے پک کروں گی اس کو الٹا بنا لوں گی دھگا پیچھے کروں گی ان تین کو ایسے بنا لوں گی اسی طرح بنا کے میں الٹی سلائیڈ ڈیزائن کے حساب سے بنا کراتی ہوں یہ ہو گیا اب میں نے لاسٹ بس دو سلائیاں بنانے کے بعد اس دفعہ لاسٹ ٹائم یہ دیکھیں یہ سارے کم کرنے کے بعد میں اس کو اتم کروں گی اور پھر ہم ایسے اب یہ پھر ان تین کو ایک ہو جائے گا پھر اب یہ اگلا تین ایسے دو پیسے کروں گی ایسے ایک ہو جائیں گے ایسے دو پیسے کروں گی ایسے دو پیسے کروں گی اور یہ ایک ہمارا سائیڈ کا اب میں الٹی سلائیڈ بنانوں گی جو جو میرے چھوڑے رمیننگ رہ گیا ہے اس کے بعد دھاگے کو ہم کٹ لیں گے اور یہ ہمارا پورا ہو جائے گا اس کو میں دو تین چار پانچ چھ سات اینڈ آٹھ میرے پاس رہ چکے ہیں ہم میں یہ دھاگے کو یہاں سے کٹ لوں گی اور ہم اس کو سی لیں گے اور میری یہ ہیٹ کی کٹنگ ہوگی ایسے پیٹن بھی ساتھ ساتھ کیا اور کٹنگ بھی ہوگی ہمیں دھاگے کو کٹ کے سوی میں ڈال لیا ہے اب میں اس کو یہ آرام سے نکال کے پیک سے ایسے ان کو پرو لوں گی اور یہاں سے اس کو ہیٹ کو سینہ شروع کر دوں گی کوشش کیجئے گا یہ وائٹ بلکل وائٹ کے ساتھ سے لیں اور چھوٹا چھوٹا سٹچ لے کے سیئے چھوٹے سٹچ سے پھر نیٹ آتا ہے بڑا سٹچ اٹھاؤ گے تو وہ ایک دم سے جمپ آ جائے گا وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا ایک ایک میں سے آپ ایسے بس آپ اس کو بنا کرتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ پیٹن ایسے میٹ ہو رہا پتہ بھی نہیں چل رہا چاہی لہا اب یہ اسی طرح وائٹ کو ٹرائی کریں وائٹ کے ساتھ ایسے سینے کی اور اسی طرح میں اینڈ تک کسی طرح سی لوں گے اس کو یہ دیکھیں میں نے پیچھے سے ایسے سارا سی لیا ہے یہ یہاں کیبل بھی فیل نہیں ہوتی یہ سارا نیچے پیچھت نیچے تک اور یہ ہمارا ہیٹ ایسے ڈیڈی ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا شراغ اور سویٹر میں اس میں ڈوری اب ہم وہ لگائیں گے میں یہ کر رہی ہوں کہ سمپل بائٹ دھاگا لے کے تو یہ ایک سادہ چین بنا رہی ہوں ان کی اس کی بائٹ دھاگے کی ٹھیک ہے اب اتنی ہو اس کے رون گھومنا ہے نا تو یہ دیکھیں اس قریباً اس کے یہاں ہوگی ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے ایکسٹرہ بنا لیا ہے ای تینک اتنی اناف ہوگی اگر نیڈ ہوئی تو ہم اور اس جہاں سے دوبارہ بنا لیں گے ہم نے دھاگا نہیں کٹ کر ہوں گی یہاں سے میرے پاس ایک بگ آئی کی نیڈل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہیئر پن بھی یوز کر سکتے ہو اس کو میں نے اس کے اندر ڈال گیا کرنے کے بعد یہاں سے یہ میں نے جو یہاں یہاں سے چلو کر لیتے ہیں یہاں سے جو میری سلائی تھی اس کے یہاں سے میں نے اس کو ایسے یہ جو میری ہے نا یہ کیبل جو ایسے کروس ہوئی ہے اس کے ایسے مجھے اس کو نکال دے جانا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ یہاں تک لیائیں تاکہ بعد میں پروبلم نہیں ہو یہاں تک میں نے بنائی تھی یہاں تک یہ دیکھتے ہیں میں نے دھاگے کو کٹ نہیں کر رہی اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ سے یہاں سے چین بنا کے ہم بڑی کر لیں گے ابھی تو میں یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ایسے یہ کراس ہوئی ہے نا یہ ایسے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو بس ہلکا ہلکا ایسے اسے پروتی چلی جاؤں گی آگی یہ دقریپن ٹھیک ہی ہوگی یہ تھوڑی تھوڑی سی بڑی تھی اور کوئی بات نہیں ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے ٹھیک ہوں دیکھئے سارے یہاں سے میں نے اس میں کرتی ہے اب اس کو ہوں اس تاکہ کو ابھی نہیں ہے ہم اس کو کٹ کر لیتی ہوں کٹ کر کے میں نے اس کو بند کر لیا اب یہاں سے یہ دیکھیں یہاں یہاں سے پھر میں ادھر سے میں کٹ کرتی ہوں اتنی مجھے چاہیے تھی اور یہ جو نکال کے جتنی مجھے چاہیے نا اتنی کرنے کے بعد اب میں اس کو دھیڑ رہی تھی نا مجھے دھیڑنی نہیں ہے یہاں سے مجھے ایسے دند کر لینا ہے اب ان دونوں کو میں اب بس میں نوٹ کر کے کٹ لوں گی اگر آپ کو کوئی اور طریقہ آتا ہے تو آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہو تو ان کو دو اچھی سی نوٹ دوں گی دیا دینے کے بعد میں نے اس کو انڈ سے یہاں سے کٹ کر اور یہ یہ جو نوٹ والا نا یہ میں اس کے نیچے دبا دیتی ہوں ایسے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی بالکل اور فرنٹ سے بھی ایسے اب پھر اس سائٹ کے بلی بھی ہم اسی طرح کی بنائیں گے کیسے سٹارٹ کروں گی میں اندھاگی کو ہاتھ سے پکڑا بول کو ایسے کیا کرنے کے بعد یہ جب میں نے ہک سے ایسے یہ کیا تو یہ ایک نوٹ بانگی یہ ہک میرے پاس 3.5 mm کی ہے بہت بڑی لیتے تو وہ لوز لوز بنتی ہے میں نے سمپل باسس کی چین بناتے چلے جانے ایسے اب اسی طرح اس کے رونڈ کی بنا کے تھوڑی سی ایکسٹر بنائیں گے اور پھر ہم اس کے یہاں اس سائٹ پہ بھی اس کو کریں گے دیکھیں یہ اب اس کے ارموسٹ برابر ہوگی ہے تھوڑی سی میں نے ایکسٹر بنائی ہے تھوڑی سی اور بنا لیتے ہیں وہ بعد میں کاٹ بھی سکتے ہیں اگر کم ہوا ایکسٹر ایسے تھوڑے سے چھو لو اتنی چین اور انف کافی ہوگی چلے ٹھیک اب یہ پھر بھی میں اس کو یہاں سے بند نہیں کر رہی کاٹ نہیں رہی تاکہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس میں سے دوبارہ بھی بنا سکیں اب میں نے پھر بھی کئی نیڈل میں سے ایسے اس کو پرونگی پرونے کے بعد بیک سے اسی سائٹ سے یہاں سے میں نے سلائی کی تھی اب مجھے اس ایسے یہاں اس سائٹ سے ایسے اب اوپر تک لیا ہوں گی ایس یہاں تک کی پھر میں یہاں سے پوزیٹ سائٹ جو ہے نا کروس ایسے اس کے بنانا شروع کرتوں گی یہ دیکھیں ایسے اب سارے طرف ہم اس سے بنا لیں گی یا ایسے یہ دیکھیں یہ تقریباً پورا ہی ہو گیا ہے میں یہاں سے اس کو پہلے میں بند کر لوں اس کو نیڈ نہیں ہے اس کو میں کٹ کر کے اس کو ایسے بند کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ایسے نوٹ کر کے تو پھر تھوڑا سا ہم یہ ایسے تین ٹائم کرنے کے بعد میں نے اس کو ایسے کٹ کیا اور یہ اس کے یہاں سے جو پڑا ہے یہ میرا یہ سلکی یہ دیکھیں پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ کہاں میں نے اس کی سلائی کی ہوئی ہے جو پہلے